بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو پرنس کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گا لپاک کا شکر ہے آج میں آپ سے اپنے دن پر کی مصروفیں شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ کو میری یوڈیوب سند آئے آئیت کے جو ہممہ ہے وہ آئیت کے اٹھن لگا رہی ہیں کیونکہ گرمی اتنی ہے اور آئیت جو ہے اس کا رنگ تھوڑا ڈل ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے اور فیس پہ آئیل بھی بہت زیادہ ہو گیا اور فیس پہ آئیل بھی تھا کیونکہ یہ گرمی میں پھرتی رہتی ہے سارا دن سے ہمیں تو اس لئے اس کا تھوڑا کلر جو ہے وہ ڈال ہو گیا تھا بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا اس کو اس کے آپ اٹھن لگا رہی ہیں آئیت کے دیکھو یہ اٹھن ہے یہ دیکھے آپ آئیت کے اٹھن لگا رہی ہیں گیا ہے اب یہ دس منٹ لگائے گی اس وقت پہ واش کر دیں گے اس کے اٹھنے ہمیں مسالہ صاف کر رہی ہیں زیرہ ہے یہ اور کل ہمیں لے کی آئی تھی بزار سے اس میں کافی پتھر وغیرہ ہوتے ہیں اور مٹی وغیرہ ہوتے ہیں صاف کرنا تو لازم ہی ہوتا ہے ہمیں کتنا رہتے ہیں مسالہ صاف کرنے والا بس ادھا کر رہ گیا ادھا کر لیا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ تھوڑا سے رہ گیا ہے صاف کرنے والا اور ایک سائر پہ دیکھیں یہ پتھر وغیرہ کافی نکلے ہیں اور ادھر یہ دیکھیں میں بھی صاف کر رہی ہوں اور کچھ مسالہ کر لیا صاف ہم نے برطن وغیرہ دھول لیا ہے اور دیز دوب دیکھیں کتنی نکلے لیا ہے آج گرمی بہت ہے آج تو مسالہ وغیرہ صاف کرنے کے بعد ہم انگور کھائیں گے مسالہ ہمارا صاف ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے دوب میں رکھا ہے یہ دس منٹرس کو رکھیں گے اور جب یہ سوک جائے گا پھر اس کو ہم ڈبی میں بند کر دیں گے اب ہم انگور کھا رہے ہیں اب یہ انگور کیسے ہیں میٹھے ہیں کھٹے ہیں بہت میٹھے ہیں سندر خانی انگور ہیں جو گول انگور ہوتا ہے وہ تھوڑا کھٹا ہوتا ہے دیکھیں اب میں بھی کھانے لگی ہیں یہ دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں سندر خانی انگور کی جو گول انگور ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے بہت ہی میٹھا ہے یہ تو روٹیں جو کالی ہیں اب ان پر دسنگی ہی لگایا جا رہا ہے یہاں ایک سائٹ پہ یہ شتری بگیرہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں کرر کیا جا رہا ہے سٹینڈ کو فیروزی رنگ کا ہے پیٹھ کیا جا رہا ہے انڈوں کو سالنگ بنانے کے لیے تھیاری ہو رہی ہے اور ہمیں پیاز کٹ رہی ہیں اب ہمیں پیاز ڈالیں گی اور ہری میرچے اور ساتھ میں انڈے ہمیں پیاز چلی ہیں وہ صرف چار لی ہیں اور ہری میرچے تین ہے ہمیں آنڈوں کا سالنگ بنانے لگی ہیں اور آئل ڈال دیا ہمیں پہننے اور آئل جب گرم ہوگا پھر اس میں ہمیں پیاز ڈالیں گی آئل گرم ہوگیا ہے پیاز ڈالنے لگی ہمیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں نیچے پینٹ ہو رہا تھا یہاں اس کے چھتری کے نیچے یہ سٹینڈ ہے جن کو پینٹ کیا ہے فروزی کلر کا اور دیکھیں ایک سائٹ پہ ہمارے پودے یہ کتنے پیارے پھول ان کو لگے ہیں بوٹی کو پنک کلر کے ہیں اور وائٹ کلر کے ہیں بہت ہی زبردست ہیں یہ ہمیں جو ابھی بنا رہی ہیں انڈے پھول ہیں پیاز ابھی بھون رہی ہیں وہ بادل دیکھیں بادل کتنے زیادہ آگئے ہیں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے بہت ہی شریف گرمی ہے کبھی دوب آ جاتی ہے اور کبھی بادل آ جاتے ہیں اس طرح پیاز براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں میں لارنیس ڈالنے لگیں اب ہل دی ڈالنے لگیں اب نبک دارنے لگیں اب ہل دی ڈالنے 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 لگیں ہری میرچ ہزار نوڈ ہری میرچ ہے ثوڑی سی لی ڈال میرچ ہے ایک لڑتی وہ میرچ اور ایک ہرے گی انڈے ڈالنے لگی ہیں اب ہم نے اس میں ڈالنے لگی بس دو تی منٹ اور ہے پھر یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے انڈا اور کیاس ایسے تو اس میں آلو بھی ڈال لیتے ہیں لیکن آلو ہمیں اپسان نہیں ہے اس لئے ہم انڈے اور کیاس ڈال کے انڈا سالن پناہ دیتے ہیں ہمارا ریڈی ہو گیا یہ سالن ہمارا ریڈی ہو گیا یہ سالن بہت ہی زبردرست بنا ہے لانچ ہمارا ریڈی ہے ابھی آئیت کا سوٹ سلائی کر رہی ہیں آئیت نے یہ چودہ درست کو پہننا ہے کل ہم ہی بزار سے ہی لے کے آئی تھی اور آج ہی سلائی کر رہی ہیں کٹنگ ہم ہی نے کالی کر لی تھی یہ پندرہ منٹ کے بعد اب بس سلائی ہو جائے گا تقریبا ہم بھی ایک گھنٹ اس کو سلائی کر رہی ہیں یہ ہمیں بس کتنا کر رہتا ہے یہ سلائی ہونے والا وہ چھوڑا سلائی ہے وہ گلاب گرہ بن گیا ہے گلاب گرہ بن گیا ہے بازو گرہ بس اٹیش کرنے ہیں ہمیں سائیڈ پر سلائی پر لگانی ہے پھر ہمارا کمپیٹ ہو جائے گا یہ آئیت کا سوٹ بہت ہی پیارا ہے فروک ہے یہ چاند ستارے بنے ہوئے ہیں کیونکہ چودہ اگست پر جو پہننا ہے یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ